چنائی سپرکنگ کا مقابلہ ہے دہلی کیپٹلز کے ساتھ 55 مائچ ہے چنائی کے میدانوں میں انڈیا انڈ پریمیر لیگ 2023 کا یہ 55 مائچ ہے اور اگر یہ چنائی کا میدان ہے تو چنائی کے میدان میں چنائی کو مات دے پانا سب سے مشکل رہے گا سوائے گی ان کے لیے جو چنائی کے کیلز کھیل رہے ہیں اسپیچلی دہلی کیپٹلز کے لیے تو دہلی کیپٹلز کی کوشش ہوگی چنائی کو کسی طریقے سے نیچے گریں انڈر گریں اور اوپر آئیں پوائنٹس ٹیبل پر بھی سو ریٹر آج گیک واد اور ڈیون کھونوے آئیں گے سامی جوڑی کے طور پر میدان میں چنائی کی جو شروعات ہے چنائی کی میدان میں وہ بہت فیمس ہے وہ پاور پلے کا سب سے بہتر استعمال کرتے ہیں اور یوٹیلائزیشن ان کی پاور پلے میں بہت اچھی ہے دوسرے طرف سے دہلی کیپٹلز کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر اوپر آنا چاہیں گی اے 55th match ہے ایمپورٹنٹ match ہے دونوں کے لیے لونگی انگیری شروعات کریں گے بولنگ کی پہلی گن بھاگتے ہو آئے لونگی انگیری آور دو وکٹ آف سائٹ پر کھیلا ہے اور بہت اچھی فیلڈنگ سارے فیلڈر بول کے پیچھے آف سائٹ پر جو پروٹیکشن ہے وہ بھی کافی بہتر ہے سو بھنگری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھوڑا سا لیٹ کٹ پر اس دفعہ فیلڈر ملے کے پاس انگیری دیلیبریٹلی آف سائٹ پر ڈال رہے ہیں بول جس کی وجہ سے آف سائٹ پر کھیلنا پر اتنا آسان رہتا رہی ہے یہ شاٹ کراری تو تھی پر فیلڈنگ اس سے بھی اچھی سفہ آف سائٹ پر فیلڈر کو چینج کیا گیا ہے اور شاید میڈل سٹم پر آئے بولنگ ہلکا سا ٹپ اور ایک رنگ کی کھول گیک وارڈ نے اوپن کیا اپنے رنز کا اور ادھر سے ٹیوان خون بے پچھ کی کنڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور وہ بھی اوپن کرنے کی کوشش کریں گے لنگی انگیری لیک سائیڈنس کے لیک کے پاس ہے فیلڈر موجود آئے گی سور کی آخری گئن چنائی کے سور ہے ایک اور شروع تھوڑی سی دھیمی رہی ہے چنائی کی لنگی انگیری فیلڈر میں لیں گے پاس سور کی سماپتی ایک رن کے ساتھ بڑی عور آئے دھلی کے پرسپیکٹیف سے پہلی عور میں ایک ہی رن ملا ہے کیا فوس بولر ہی کیری آن رکھ پائیں گے سپچ پر مجل ماش کو لائے گیا ہے اور ناو اٹس ٹائم فور سپنرز میڈیم پیسر می بھی لیک سائیڈ پر کیل ہے اس کے لیک پر فیلڈر وہاں پر پہلے سے موجود ہے ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنانی ہو جائے گا اس سیکنڈ آور چنائی کے لیے اور میں اعتقدر کہ پاور پلے کا استعمال آپ کو بہتر کرنا ہوگا مچل ماش ارکھا سا فلک لیکس سائیڈ پر دورن کی کھول نیڈ ٹو بی کھویک اور دورنز برا لیا جائیں گے سور بڑھتا ہوا چارٹ ہے ون کھول میں تین گہندوں پر دورن برا کر موجود ہے لیکس سائیڈ پر شوٹ ہے پر فیلڈر وہاں پاس ہے رنس کی رفتار تیز کر رہے ہیں کہ مچل ماش ایک نوٹ ریگولر بولر ہے اور اگر آپ اپننگ کے لیے مچل ماش کو لے کر آئیں گے تو اس ٹف ٹاپ ایڈ گون پریشر بلٹ ہو رہا تھا اور اس پریشر کا فائدہ اٹھایا دہلی گا چلنا آئی کی ویکٹ لے کر وائیڈر شو اپس ایڈ آف دلیفری اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے وائیڈ کمپلیٹلی میس ٹو ہے کیونکہ ایچ لگا تھا یہ دیکھیں کیچ ایک وہ اچھ ہے کہ اندوں پر دو رنز برا کر پویلن کی طرف جاتے ہوئے ون ڈاؤن اجینکی آریہانے ایوویجن ٹو پائنٹ زیرو اجینکی آریہانے نے جس طریقے سے اپنی گیم کو چینج کیا ہے ان کی تعریف کرنی ہوگی ہمیشہ ہر اینگل سے ایک الیک لیول پر جا کر کھیلتے ہیں شوٹ انٹو دا گیپ زون اجینکی آریہانے کھول فر ٹو ویل گیٹ ٹو ایس ویل اب آئے گی زبر کے آکر اگر اگر مچھل باش نے موشش کیا بانڈری ہی نہ لگے شوٹ ڈیفیکلٹ بہت ایگزیکیوٹی بل ایمپوائیزیشن اجینکی آریہانے کی طرف سے پائن لیک کے اوپر سے کھیلتے ہیں شوٹ پائن لیک پر فیلڈر موجود تھا اور پہلی بھنڈری ملی ہے چرنائی کو یہ شوٹ ایک الگ لیول کی تھی اگر آپ پلیئر کو دیکھیں روم دے دیا تھا انہوں نے کل الگ لیول پر جا کر کھیلتے ہیں فیلڈر وہاں پاس تھے اوپر سے جا کر کھیلتے ہیں اجینکی آریہانے ایک الگ لیول پر آ کر کھیلتے ہیں دو اوپر کیار آدھر سے جو وان خونوے بھی اب ریدم میں آنے کی کوشش کریں گے پاور پلے ہیں چیتن شکریہ آدھر سے بول کھرانے کیلئے آنے کی دیں لے کیاپیٹلز کی طرف سے دیں وان خونوے ایٹھر ہاتھ گاہ اوہ مائی گاہ این چلنائی کی ٹیم اب لڑ کھڑا رہی ہے جو بولنگ ہے وہ سب سے بہتر ہے سب ہیں دیلی کیپٹلز کی چیتن سگریہ بول کر آ رہے ہیں اور ان کی بولنگ صحیح پڑی ہے تین ڈیفرنٹ بول کو ازمائے گیا شوٹ تو صحیح تھی پر اگر آپ شوٹ کو کھیلیں گے فیلڈر کے پاس پھر خاص فائدہ نہیں رہے گا آپ کے لئے یہ وان خونوے پانچ گہندو پر تین اور یہ کمز مہندر سنگھ دھوری ماہی دھوری ماہی دھوری ماہی مہندر سنگھ دھونی چننائی کی طرف سے آ رہے ہیں کھیلنے اور ایسے میں تھوڑا سا آپ نے آپ کو اوپر کیا کھیلنے کے لئے اورڈر کو کچھ کچھ اور کچھ چننائی کی ٹیم اب واقعی میں سیریس پوزیشن پر آگئی ہے اور ایسی پوزیشن جہاں پر ڈیلی کیپٹل سریفیٹ کریں گے اسے کہتے ہیں پیس چیتن سگریہ کے پاس پیس ہے اور اس پیس کا فائدہ اٹھایا ہے یہ دیکھیں مہین اللہ 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 اپنے آپ پر ناڈ اٹھا بہت زیادہ آفائی پر ہو گئے سمجھ جاتے ہیں ان کو بول کر آنے ہی چیتن سکریہ مہین اللہ مہین اللہ مہین اللہ سیلیکس آفائی پر ہوئے پر سیدھا فلڈر کے پاس دونوں ہی پلیئر اٹیکنگ موڈ پر ہیں اسپیشلی اجنگ کیا ریحانے جو کہ ایک نیکس لیول پر جا کر کھیل رہے ہیں ہوا میں گیند کیچ کی اوہ درپ یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا دھلی کیپیٹل سے یہ جنگ کیا ریحانے کا کیا درپ کریں گے انبولیبول یہ اوہ درپ کیچ چیتن یہ سب سے بڑی آرہ یہ تیسری وکٹ وہ لے سکتے تھے یہ ٹوپ ایج کیچ سیدھا سیدھا ہاتھوں میں تھا اور بالکل نہیں سمجھ بھائے کہ بول جا کر رہی ہے مہین علی اور جنگ کی ارہانے کا ترناک ہو سکتے ہیں کیونکہ جنگ کی ارہانے کو ایک چانس ملا ہے وہ پچکی کنڈیشنز کو بھی سمجھ رہے ہیں بوجھ رہے ہیں حضرت سے مصطفیص الرحمن بول کرائیں گے دھیلی کیپیٹلز کی درف سے چار ڈیفرنٹ بولرز آزمہ رہے ہیں اپنے آپ کو بہت اچھی شارٹ ملے گا چوکا پچھائی وکٹی کیونکہ کینے پر چنائی کی ٹین ہکنے کا نام نہیں لیتی ہے یہ بات ان میں ہے مہین علی ہے کی رہے ہیں ٹیکنکلی ساونڈ بیٹنگ کر رہے ہیں آخری پندرہ گیندوں پر تہیس رنز آئے تین ویکٹ گریہ ہے اور مہین علی ہے مہین علی ہے کٹ فور بریلینٹ شورٹ فور مہین علی پاور پلے کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں مہین علی پاور بھی ہے ان کے پاس ٹائمنگ بھی ہے پلیسمنٹ بھی ہے دو چوکے دو گھنے پر لگ چکے ہیں مستفی ضرمان کو پر کیا کٹ شورٹ کے لیے ہیں مہین علی نے آف سائیڈ پر جہاں پر گپ انہیں مل رہا ہے وہاں وہ اٹیک کر رہے ہیں ٹوینٹی ایٹ فور ثری ٹو فور ساور نو اینڈ فور تو یہ فری ہٹ بھی ہے ایکسپینسیو ہوا ہے بلکل نہیں چھوڑے پہنسے میں جب آپ کو بیک تو بہنری ڈخیر ہے تو بولہ ڈیفنیٹلی پریشر میں آتا ہے وہ نظر آرہا ہے کہ اس لئے کیسے موڑسا بزنا بلکل میں آرہے ہیں کیونکہ دو چوکے ان کو لگی اور دین وہ نو بول کرانے لگیا ٹوہے سٹائی کھو بول پر شورٹ دیکھیں مر اب تو فری ہٹ ہے اور چے گیندوں پر شکرا بنانے والے مہین علی اس فری ہٹ کو بلکل نہیں چھوڑیں گے اوہ یہ تو ٹوٹ رہی ہے ایکسائیٹر ہو گئے تھے اس سور کی چوتھی گیند ایکسائیٹ پر کھیلا ہے چاز آف آر رن آؤٹ اس سے بڑی وکٹ ملے کی نہیں دیلی کیپٹلز کو رن آؤٹ ہو کیا ہے انہوں نے اجنکیا رہانے کو بن سٹولکس کام کایitz وزار بڑی ڈیس کیے بنسٹولکس پر میں ہموجودے میں آپ کو روما دیا بن سٹولکس میں شہاوٹ آم گا آم گا chnی گا آم گا سٹاپ فرم دیلی کیاپٹلز ٹیکنگ وکٹس یہ پوچھے وکٹ ہے دیلی کی اور چنہائی کی تین کو کبھی ہم نے ایسے لڑکڑاتے پر دیکھا نہیں ہے پر ایس دفع جو غلطیاں کی جا رہی ہیں اس کی بیس پر یہ ہونا نہیں چاہیے پر یہ کیچ آپ دیکھیں کیا زبردست کیچ ہے پر ایس دفع کی آخری گیم 33 for 5 یہ کراری شورٹ اور پہلا چھک چنہائی کی طرف سے تو وہ سم شورٹ آپ انڈرسٹیڈ نہیں کر سکتے کہ کس لیول کی یہ شورٹ تھی پر ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کب ایسی شورٹ لگی that is a 6 ہیٹنگ ماشین وکٹ گری ہیں پر رنز بھی بن رہے ہیں 14 ور 49 پانچ وکٹ کے نقصان پر اور 9 گندوں پڑتے ہیس تو مہینڈالی بنا چکے ہیں اور مہینڈالی اب ریدم میں ہے